اسلام علیکم میں ہوں حکیم محمد ساجد فاروقی اور آج کی ویڈیو میں آپ کو میں پہچان کرواؤں گا جنگلی پودینے کی بہت مفید چیز ہے اور یہ جس لوکیشن پہ میں ہوں یہاں ہمیں کافی سارا مل جاتا تھا کسی دور میں اور وہ ہم لمبا وقت استعمال کرتے رہتے تھے لیکن یہ جگہ تھوڑی سی اپ ڈیٹ ہوئی ہے تو آپ اس طرح یہاں وافر مقدار میں نہیں ہیں لیکن الحمدلہ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو پہچان کروانے کے لیے یہ مجھے تھوڑا سا مل گیا ہے اور کافی مشکت کے ساتھ ہی یہ ملا ہے لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جب اس کی پہچان کر لیں گے تو اس سے خوب فوائد حاصل کر سکیں گے یہ ہے جنگلی پودینہ اور آج انشاءاللہ میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا کہ یہ واضح نہیں ہے میں انشاءاللہ اس کی اچھے سے تصویر لے کر اور ویڈیو کلپ شوٹ کر کے اس کے ساتھ اٹیج کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ شکایت نہیں کر سکیں یہ جو جنگلی پودینہ ہے اس کا پتہ تقریباً عام جو ہم پودینہ گھر میں استعمال کرتے ہیں اس سے ملتا جلتا ہی ہے لیکن اس میں اور اس میں کچھ فرق اس طرح ہے کہ اس کا پتہ سبز سفیدی مائل ہے اور جو ہم پودینہ گھر میں استعمال کرتے ہیں اس کا پتہ سبز سیاہی مائل ہوتا ہے مارچ کے آغاز میں تقریباً یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اپرل میں اسے سفید چھوٹے چھوٹے سے پھول بننا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ ایک گز تک لمبا ہو جاتا ہے اسے عربی میں مشک ترامشی کہتے ہیں اس کا فارسی نام پودینہ کو ہی ہے اور ہم اسے جنگلی پودینہ کے نام سے جانتے ہیں آپ کو شاید حیرت ہو کہ جو منتھول بنایا جاتا ہے مسنوئی ایکسٹریکٹ اس کا جوہر حاصل کیا جاتا ہے پودینے کا وہ اسی جنگلی پودینے سے حاصل کیا جاتا ہے جنگلی پودینے کی خوشبو عام پودینے سے کافی تیز ہوتی ہے مطلب آپ میں اسے جب سمیل کرتا ہوں تو اس کی خوشبو ذہن کو پوری طرح سے موتر کر دیتی کافی تندو تیز اس کی خوشبو ہوتی ہے لیکن اسے کھانے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا اس کا عدویاتی استعمال ہوتا ہے اس کا مزاج گرم خوشک ہے یہ تیسرے درجے میں گرم خوشک ہے یہ آلہ قسم کا کاثر ریا ہے بلوٹنگ کو بالکل ختم کر دیتا ہے ریا کو خارج کرتا ہے آنتوں کے فال کو بہتر کرتا ہے اور بدن میں ریا پیدا ہونے کی علامت ہی ختم ہو جاتی ہے بے جا جو ریا پیدا ہوتی رہتی ہے اپھارہ اور گیس کی شکایت رہتی ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے یہ مدیر بول ہے یعنی پیشاب اچھے سے کھل کر آتا ہے پتھری وغیرہ کے اخراج کا بھی یہ ذریعہ بنتا ہے مدیر حیث بھی ہے جن لوگوں کو حیث پین کے ساتھ تکلیف کے ساتھ آتا ہے ان کے لیے بہت مفید رہتا ہے یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتا ہے کرم شکم کو ہلاک کر کے نکال دیتا ہے یوری کے سٹھ کولیسٹرول وغیرہ کی زیادتی کی صورت میں بھی پودینے کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے انشاءاللہ ویسے ہم اس سے مختلف عدویہ کے ساتھ اٹیچ کر کے ہی استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا جوشاندہ پیا جا سکتا ہے اور اس کے جوشاندے سے تمام طرف وائد حاصل کیے جا سکتے ہیں یہ عمومی جو نزلہ زکام اور خانسی وغیرہ ہو جاتی ہے ایمیون کے بیسیکلی کمزور ہونے کے ساتھ یعنی ہم بدلتے موسم سے جو متاثر ہو جاتے ہیں اس میں پودینے کا کہوہ بہت مفید رہتا ہے اکثر لوگ جب میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ فلان چیز کا ایسے کہوہ استعمال کر لیجئے تو اکثر لوگ نیچے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ نے کہوہ بنانے کا طریقہ کار نہیں بتایا کیسے کہوہ بنائیں تو یہ کوئی سوال نہیں ہے کہوہ مطلب جیسے نارمل اس کا پروسیجر ہے کہ آپ کو تھوڑی سی چیز چاہیے اسے مناسب پانی میں پکا لیجئے کہوہ بن گیا بس اس میں کوئی روکٹ سائنس نہیں ہے تو یہ کوئی سوال نہیں ہے اور دن میں دو سے تین مرتبہ یہ کہوہ پیا جا سکتا ہے مرز کی صورت میں یعنی اگر ریاہ تنگ کر رہی ہے یا نزلہ زکام خانسی وغیرہ کا پرابلم ہے اگر ایسا کچھ نہیں ہاں خارش میں بھی اس کا کہوہ بہت مفید رہتا ہے کیونکہ یہ مناسب حرارت کے ساتھ بدن کی خوشکی کو زائل کرتا ہے تو اگر آپ ویسے پینا چاہتے ہیں ایمیون کو بہتر بنانے کے لیے تو دن میں ایک مرتبہ اس کا کہوہ پیا جا سکتا ہے یا اسے خوشک کر کے یہ ویسے کافی تیز ہے کیونکہ تیسرے درجہ میں یہ گرم خوشک ہے اسے آپ خوشک کر کے اس کا پاودر بنا لیسیے اور ساتھ برابر مقدار میں اجوائن کا پاودر ملا لیسیے چلے میں نے اب نسخہ شروع کیا ہے تو اسے مکمل کر دیتا ہوں میں بسیکلی اپنے دواخانہ پر بناتا ہوں اجوائن دو حصے گندک آملہ سار اور پودینہ ایک ایک حصہ مثال کے طور پر اگر اجوائن ہم نے لی ہے سو گرام گندک آملہ سار اور پودینہ ہم لیں گے پچاس پچاس گرام ان کو پسوا کر ان کا پاودر بنا لیسیے آدھا چمچ صبح و دوپہر شام تین ٹائم کھانے کے بعد پانی کے ساتھ لیا جائے گا یہ کبس کو بھی ختم کرتا ہے آنتوں کے افعال کو بہتر کرتا ہے ریا وغیرہ کو بدن سے خارج کر دیتا ہے یوریکیسرڈ اور کولیسٹرول وغیرہ کی زیادتی میں بہت مفید ثابت ہوتا ہے تو یہ ایک افیکٹیو میں نے ریمیڈی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کی پہچان کر لی ہے یہ ساری خطی جو ہے پودینے کی ہی اگی ہوئی ہے تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ کافی بڑا ہو جائے گا انشاءاللہ میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایک غز تک یہ بڑے ہو جاتے ہیں پودے اس کے اس کا پتہ دیکھ لیجئے اور اگر کہیں یہ مل جائے تو اسے چھوڑیے گا مت امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ اور آپ اس مفید پیغام کو یقیناً دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیں گے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل پر اگر آپ نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا بھی آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے اور آپ ان ویڈیوز سے استفادہ کرتے رہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ